بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سلطان محمود غز نبی کو آج فی دور میں بلا انسان کو نہیں جانتا یہ اتحاس کا وہ مشہور ناویں جو آج بھی انڈیا پاکستان، منگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ ساتھ لگور پوری دنیا میں ہی مشہور ہیں ہاں وحیبات علاقہ یہ آج بھی پوری دنیا کے لوگ سلطان محمود غز نبی کی اپنے اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں جہاں ایک ترپا بہت سارے لوگ سلطان محمود غز نبی سے سے زیادہ نفرت کرتے ہیں تو وہی دوسری طرح بہت سارے لوگ اس انسان کو اپنے حیرو مانتے ہیں خاص طور سے اگر بات کریں افغانستان کے علاقے کی تو یہاں پر سلطان محمود غز نبی کو ایک نیشنل حیرو کو نام پر دیکھا جاتا ہے فی الحر دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سلطان محمود غز نبی کی بائیوگرافی نہیں ہے یعنی ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آج اس ویڈیو میں ہم تو آپ کو سلطان محمود غز نبی کی افغانستان میں موجود قبر سے ریلیٹڈ ایک ایسے حادثے کے بارے میں بتائیں گے جس کا سن کر آپ میں سے زیادہ لوگوں کے خوش اڑ جائیں گے کیونکہ یہ حادثہ نہ صرف بہت زیادہ خطن ناکتہ بلکہ حیران کر دینے والا بھی تھا اور مجھے امید ہے آپ میں سے زیادہ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی محمود غز نبی کی قبر سے جڑے ہوئے اس خطن ناک حادثے کے بارے میں بھی نہیں سننا ہوگا تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ کہانی آج سے لگ بگ 45 سے 50 سال پرانی کی ایک سن 1974 میں افغانستان دیش میں ایک خطن ناکت زلزلہ یعنی بھوکم بھی آئے تھا اس بھوکم کی وجہ سے افغانستان کی بہت ساری پرانی اور اتحاسک امارتوں کو نقصان پہنچتا اور زلزلے کی وجہ سے نقصان کا سامنا کنن والی انہی اتحاسک امارتوں میں محمود غز نبی کا بھی مگورہ شامل تھا دوستو بے سے تو سلطان محمود غز نبی کے اس مگورے کو ظاہری طور پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا لیکن محمود غز نبی کی وہ قبر جو اس مگورے کے اندر موجود تھی وہ لگ بگ پوری طرح سے بیٹھ گئی تھی یعنی آسان لبزوں میں کہیں تو محمود غز نبی کی جو قبر زلزلے کی وجہ سے پوری طرح سے کھل چکی تھی یہی وجہ تھی اس وقت کی افغانستان کی گورنمنٹ نے فوراً اپنے ایکسپٹ کو سلطان محمود غز نبی کی اس قبر کو دوارہ سے صحیح کرنے کا آرڈر دیا تھا لیکن دوستو پوری دنیا کو حیرانی کا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ بات سامنے نکل کر آئی کی ایکسپٹ کو سلطان محمود غز نبی کی قبر میں انسان کی وارڈی کے بجائے ایک بکری کی لاش ملی یہ سنتے ہی پوری افغانستان میں افرا تبری کا ماحول بننا لگا شروع شروع میں افغانستان کی گورنمنٹ نے اس بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ راز زیادہ دنوں کا راز نہ رہ سکا وہ دیرے دیرے کچھ دنوں کے اندر ہی پوری افغانستان میں لوگ اس بات کو لے کر چرچائیں کرنے لگے یہ بات دیرے دیرے اب افغانستان سے باہر نکل چکی تھی وہ دنیا کے علاق علاق حصوں میں اس بات کو لے کر چرچائیں کی جا رہی تھی آخر محمود غز نبی کی قبر میں ایک انسان کی وارڈی کے بجائے بکری کی وارڈی یعنی بگری کی لاش کیسے نکلتی افغانستان میں رہنے والے وہ ساری لوگوں نے یہ دعبہ کا نبی شروع کر دیا تھا وہ سبتہ ہی سلطان محمود غز نبی کی لاش کو ان کی قبر سے ان کے دشمنوں کی طرف سے چرا لیا گیا ہو اور اس چوری کا عظام یہاں ایک طرفہ کچھ لوگ روس کی کمیونٹی گورمنٹ پر ڈال رہے تھے تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ دنیا کی الگ الگ تاغتوں پر اس چوری کا عظام لگا رہے تھے لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا یوں ثابت طور پر اس راست سے پردہ اٹھا سکے وہ یہ بات کلیر کر سکے کہ آخر سلطان محمود غز نبی کی لاش کہاں چلی گئی یہی وجہ تھی کہ افغانستان کی گورنر نے حالات کو بگارتے ہوئے دیکھا تو کھلے طور پر سلطان محمود غز نبی کی لاش کو لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے بڑا مشن شروع کیا گیا افغانستان کی گورنر نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آف سے لیا اور فرانش سے بڑے بڑے ایکسپٹ بلائے تھے انہوں نے لگتار کئی دنوں تک رسل چکننے کے بعد اس بات کو کلیر کیا ہو نہ ہو سلطان محمود غز نبی کی قبر اسی جگہ پر موجود ہے یہاں پر آج کے دور میں محمود غز نبی کا مقبرہ بنا ہو گئے لیکن جب کن لوگوں تھے اس جواب پر ان سے سوال کیا گیا آخر جب محمود غز نبی کی قبر اسی جگہ پر ہی موجود ہے تو آخر ان کی قبر سے ایک انسان کی وڈی کے بجائے ایک بکرگی لاش کو نکل دیئے تو ان ایکسپٹ نے جواب دیا یہ ہو سکتا ہے حکام کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ محمود غز نبی کی موت کے بعد ان کے ہی لوگوں طرف سے کیا گیا ہو یعنی ان کے چاہنے والوں نے ان کی موت کے بعد ان کو دفنایا ہو تو اس کے اوپر سے ایک بکری کو زبا کر کے بھی دفنا دیا ہو تاکہ کوئی بھی دشمن جب ان کی قبر سے ان کی لاش نکال لے کی کوشش کریں تو وہاں ان کی لاش تک نہ پوچ سکیں اور اس بکری کی لاش کی وجہ وہے سمجھ بیٹے کی شاید محمود غز نبی کی قبر یہاں پا نہیں ہے کیونکہ دوست تو ہمارے اتحاظ میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب کسی بھی طاقتور بادشاہ یا سلطان کی موت کے بعد اس کے دشمنوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی قبر کے ساتھ کھلوار کیا یعنی اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یہی وجہ ہے کہ اتحاظ میں ایسے بہت ساری شاشک حکومت کرنے والے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنوں سے احباسیت کر دی تھی کہ مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ بہت افنایا جائے جس کا پتہ کسی انسان کو بھی نہ چل سکے تاکہ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جا سکے خاص طور سے اگر آپ لوگ چنگیز خان کی ہسٹری کو پڑھا ہے تو امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے چنگیز خان کی قبر کے بارے میں بھی کسی بھی انسان کو نہیں بتایا گیا پھلہل دوستو ایک لمبے وقت کے بعد بڑے بڑے ایکسپرٹ محمود غز نبی کے اس مقبرے سے وہی بوکس یعنی تعبود دوننے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے اندر محمود غز نبی کی وڑی یعنی لاش موجود تھی اور اس کے بعد بقائدہ ایک بار پھر سے پورے رسم و رواج کے ساتھ اس باکس کو اس قبر میں دفن کیا گئے تھا کیونکہ دوستو جیسے کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محمود غز نبی کو افغانستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وقائدہ اس انسان کو اس نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے فلحل دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفورمیٹیو اور اسلامیک اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ایک اسلامیک چینل ہے اور آپ لوگ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم